سلام علیکم تو دوستوں ایک خبر نکل کر آئی ہے کہ بابر کو کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے اسٹریلیا ٹور جو ہونا ہے ابھی پاکستان کا تین ٹی ٹونٹی آئیز تین اوڈی آئیز اور چیمپنز ٹوفی کی تیاری بھی اسٹریلیا ٹور سے ہی سٹارٹ ہوگی تقریبا پاکستان نے تیرہ میچز کھیل لیں چیمپنز ٹوفی سے پہلے ٹرائی نیشن سیریز کو ملا کر تو اب آپ کو تو بتا کہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی کے لیے تو اب نیا کپتان چاہیے تھا کیونکہ بابر ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئیز چیمپنز ٹوفی تک کا کانٹریکٹ ہوا ہے پی سی بی کا لیکن پی سی بی کا کچھ نہیں پتا لگتا کسی کو بھی کسی ٹائم ہٹا سکتے ہیں تو ٹی ٹونٹی کے لیے تو نیا کپتان مقرر کرنا ہی تھا سوری اب اوڈی آئیز کی کپتانی کے حوالے سے بھی بات کرنے لگ گئے ہیں اوڈی آئی کپتان شاید رزوان کو بنایا جائے اور ٹی ٹونٹی کی کپتانی بھی رزوان کو دیجئے اور اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ سارے فارمٹس کی کپتانی رزوان کے ہاتھوں میں دی جا سکتی ہے جو کہ شان مسود والی بات بھی چار رہی ہے آج صبح سے یہ افیشل نیوز نہیں ہے نا یہ کنفرم نیوز ہے لیکن یہ میڈیا بچاری ہے جیو نیوز پر جیو سوپر پر کافی دیر سے چلائی جا رہے ہیں لوگ تو ایسا مان سکتے ہیں کہ بابر کو کپتانی سے ہٹایا جائے گا یا بابر خود ہی ریزائن کریں گے اس کی مین وجہ یہ بھی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ چیمپینز کپ کے اندر پانچ کپتان مقرر کیا گیا ہیں اس کے اندر کوئی بابر نظر آیا آپ کو حالانکہ اوڈی اے ہی فارمٹ ہے اور بابر تو اوڈی اے کا کپتان ہے اور اوڈی اے چیمپینز روفی فارمٹ ہے پھر ایک لوجک یہاں سے بھی تو بنتی ہے نا کہ پی سی بی شاید بات کر چکا ہے بابر سے اور بابر کا خود ہی بھی نہیں دیل کیونکہ بابر نے یہ والی کپتانی کی آفر خود ٹھکرائی کہ میں نے نہیں کرنی جو کہ ایک اچھی چیز ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے تو اب یہ بابر نے تو یہاں پر ٹھکرائی ہے اور مجھے اصل لگتا ہے کہ بابر اور پی سی بی کی درمیان یہ بات چیت ہوگی ہے کہ آپ شاید کپتان نہیں ہوگے چیمپینز روفی کے اندر اور یہ اب پتہ نہیں کب تک اناؤنس کرتے ہیں لیکن یہ اسٹریلیا ٹور سے پہلے پہلے اگر تو خبر سچی ہے جو کہ مجھے لگتا کہ یہ خبر سچی ہوگی تو یہ اسٹریلیا ٹور سے پہلے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انگلینڈ کی سیریز جب ہتم ہونے والی ہوگی نا یہ درمیان کے اندر ہی آئی تنگ جب ہتم ہوگی اس کے بعد یہ لوگ اناؤنس کریں گے تو زیادہ چانس ہے کہ رزوان کے ہاتھوں میں سنپی جا سکتی ہے کہ یہ لو بھائی دو تین سال اگر تمہیں ہم دے رہے ہیں تو تم کچھ کر کے دکھا دو ہمیں کیونکہ رزوان جب پورے فارمیٹ کیوں پکڑ لے گا نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رزوان کو تقریباً دو سال یہ لازمی دیں گے مجھے ایسا لگتا ہے دو سال تو یہ لوگ لازمی دینے والے ہیں دو سے تین سال اب بابر کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بابر کو تو یار ہم اس دفعہ ہی بٹ رہے تھے اور اب بابر جب یہ کپتانی سے ہٹے گا نا تو مجھے ایسا پرسنل ہی لگتا ہے کہ بابر کے اندر جو پورا پریشر تھا پورا کپتانی والا وہ ہٹے گا اور بوبزیزہ کنگ ہمیں کچھ کر کے دکھانے والا ہے چیمپنس ٹوفی کے اندر اوڈی اے سیریز کیونکہ آگے بڑے بڑے ٹور ہیں اوڈی اے سیریز آپ کی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے اوڈی اے سیریز ہے زمبابے کے لاف بھی ہے لیکن زمبابے کے لاف مجھے نہیں لگتا کھیلنا چاہیے بابر کو کھیلنا ہی نہیں چاہیے بابر کو تو کھیلنا ہی نہیں چاہیے زمبابے کے لاف باقی مین پلیئرز کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے باقی یار یہ لوگ آپ اپنی رائے تو کمنٹس کے اندر ضرور دے دیں کیونکہ یہ خبر پتہ نہیں کتنی سچی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی لیکن ہونا کچھ ہی سی طرح چاہیے کہ بابر کو ہٹنا چاہیے اور رزوان کو کیری کرنا چاہیے یہ میرا اپینین اس لیے کہ بابر اپنی بیٹنگ کو تباہ کر رہا ہے اور جب وہ تباہ بیٹنگ کو کرے گا تو پھر اس کا کپتان رنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ٹیم میں تو پھر جگہ لوگ کرتے رہیں گے کہ باہر کرو اس کو تو یہ چیز مہین ہے اللہ حافظ